مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس کتاب کے بارے میں اور اندونن کے بارے میں اور اندونن کے فیلچر کے بارے میں کچھ کروں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پورے اندونن میں ایک جب سنیوٹ کے ساتھ مورچہ بنا ساتھ رومبر کو بیس سو بیس کو تو اس میں میں اور ہنندہ اس کمیٹی میں آئے اور ہنندہ کے ساتھ ساتھ اشوک آبریب جی بھی لگا تھا ہم میٹموں میں یہ دونوں ساتھی اور ان کی ایپسنس میں کے بھی ہمارے آتے رہے اور یہ میں بتا دوں کہ ہمارے نو بار میں ہم نے دو ساتھیوں اور یہ رکیش کہتی اور جبندر و گرانہ جی تو ٹوٹل ہم نو ساتھیوں کی کوارڈنیشن کمیٹی میں تو ایک سال بلک ایک سال اگر ہم چھبیس نومبر کو جوڑے ہیں تو چھے دن نومبر کے اور اس کے بعد دس دن دسمبر کے ہو گئے ہیں پورا ایک سال سوڑا دن جوڑن چلائے ہیں اس پورے دور میں لاسٹ میٹنگ ہم نے کھیتی نو دسمبر دس دسمبر کو نو تاریخ کو ہمیں چھتھی ملی سرکال کی طرف سے دس دسمبر کو میٹنگ ہوئی اور دس دسمبر کی لاسٹ میٹنگ میں بھی ہم سب شامل تھے اور ہم نو میں سے میں بتائی دیتا ہوں شون تھابنے جی کو ڈاکٹر شکدار نے ہے اکیلے ہم نو میں سے جنہوں نے ایک کتاب لکھ کے آپ کو دی اور یہ ایک کتاب اس لیے مطبول ہے کہ اس رائٹر نے لکھی ہے جو رائٹر اس اندولن میں سیدھا خود دماغی اور شریر طور پر ایک ہائیسٹ کمیٹی میں شامل بہت سارے ستھی لکھ رہے ہیں آج بھی پترکار لکھ رہے ہیں ہمارے دوست بہت سارے گدھی جیدیوں نے کتاب بہت سارے کتابیں آج بھی آورے جی بہت سارے بیکسینوں میں بہت سارے آرٹیکلز آ چکے ہم نے بھی بہت سارے انٹرویوش دی ہیں جو آ چکی لیکن یہ انہی کو شریعت جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے نو میں سے یہ ایک کمپائل کر کے چیزوں کو اپنا پرسنل انبھا جو بھی وہاں دیکھا سنا کیا اس پوری چیز کو آپ کے سامنے رکھا ہے میں اس کے لئے ان کو بلائی دلتا انہوں نے مجھے پتا ہے کہ وہی چیزیں کیونکہ اتنا شریور ہیں انہوں نے مجھے گازی آباد میٹنگ میں یہ کتاب دی تھی لیکن دھابدری ساری میں اس کتاب کو بھی پورا نہیں پڑھ پایا لیکن پڑھوں گا ضرور کیونکہ میرے ساتھی نے لکھی گیا لیکن میں آپ کا دیان اس اندولنگ کی کچھ مشیشتائیاں جو شاید رکھوں نے کتاب میں بھی لیکی ہوں اس کی طرف لگا کے بعد میں فیوچر کے بارے میں میں اور میرا سمیٹر کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں یہ بیرن جس طرح سے شروع ہوا اس سمیہ پوراً ایک کرفیو جیسی سٹی تھی پورے دیش مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ پنجاب کی یادہ مجھے اور پورے دیش میں بھی ہم نے ایک پروگرم بنایا کہ بی جے پی کے ایم ایل اے اور ایم پیز کے گھروں کی طرف ٹریکٹر لے کے جاؤ اور ان کو یہ ڈیمانڈ چارٹر دو جس میں تین قرون واپس لینے کی بات ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا ایک پال دیا کہ ایک وہیکل مارچ کرو جس میں سبھی ایم ایل اے ایم پیز سبھی پارٹیز کے ہوں اور ان کو ایک چتابنی پتر دو کہ ہم آپ کو گاؤں میں نہیں گھسنے دیں گے اگر آپ یہ تین قرون کی واپسی کی ہماری ڈیمانڈ ایم ایس پی کی ڈیمانڈ پارولویٹ ٹوٹی ٹوٹی کو واپس اس کو واپس لینے کی ڈیمانڈ اگر آپ اس کے لیے اپنی اسیبلی میں متے پاس نہیں کرتے اور سلسل میں نہیں اٹھاتے اس کے لیے اور مجھے یاد ہے کہ وہ پورے دن پنجاب میں اور بہت ساری جگہ میں وہ بڑے بڑے مہنگل پارٹ موتر سیکل سکوٹر کار جیپ کو لے کر اس سے پہلے ٹریکٹر کے اوپر ہوئے لیکن جس طرح کا مہور تھا کرونا کے چاہتے ہوئے بہت جگہ وہ نہیں ہو پائے لیکن جس طرح کا مہور بنا اس اندولن سے اس میں جیسے میں پہلے کہا کہ ایک مہور ایسا بن گیا کہ جو بھی کسان سینٹر اس اندولن کے تارمیر میں سے بہا رہ گیا تھا اس کی مجبوری ہو گئی کہ وہ اندر آ جائے ایک طرح کی کنیوسیف ایک جو فوس بان گیا پورا دوں تو اسی کے چلتے میں ہنمدہ ایک میٹنگ میں تھے مجھے یاد آیا یہ ساتھ نومبر نہیں پڑا جائے تھے ساتھ نومبر میں راجے وال کوئی نام چکونی وغیرہ ہمارے ساتھ تھا چکے تھے وہاں سے کچھ سکتے تھے تو ساتھ نومبر کی گتور اور کارکل کی میٹنگ میں شاید کو یاد ہوگا بہت چرچہ ہوئی چرچہ ہونے کے بعد وہ ایک ساتھ میمبری جو کمیٹی بنی تو اس کو سوچا کیا اس کو نام دیا جائے تو ساتھ نومبر بیس سو بیس کو بہت چرچہ کے بعد جس میں میں ہنمدہ یبیندر یادوں نہیں چاہتے تھے کوئی نام دیا جائے نہیں چاہتے تھے کہ اس کی ذمہ داری نہیں کچھ فکس کی گئی لیکن مہار ایسا بنا کہ اس دن سنیوٹ کسان موچہ کا نام ساتھ نومبر کو گردوارا نکام گنگ میں سامنے آگے اور تیار ہوا کہ چھپیس نومبر کو جو اندولن ہوگا دردی کی طرف آئے گا یہ چھپیس نومبر کا پور آرڈینی آرڈینی آرڈینیا کے ساتھ سندر کوارڈینیشن کمیٹی دیکھ رکی تھی جس کو پورے ایسکیم نے ایڈاپٹ کرنیا اور ایسکیم کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد پھر یہ ساتھ میمبر کمیٹی کے اپنے زمان آیا کہ یہ پورے اس اندولن کو کوارڈینیشن کمیٹی کی ذمہ داری نبائی تھی اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس کی پورسٹ میٹنگ دو یا تین گن پہلے چندگر میں جس میں ہماندہ بھی آئے تھے وہاں بھی چکچا ہوئی تھی ہے کہ ڈلی کو ہم نے جانا ہے ڈلی میں روکیں گے تو دو بھی ہوا تھے کہ ڈلی جانے میں یہاں روکیں گے وہاں رک جائیں گے بیٹ جائیں گے ذرنہ لگائیں گے پھر تیہ کریں گے ایک بچہ یہ بھی تھا کہ ہمیں کوش کرنا چاہیے بیری گیل کروس کر کے آگے جائیں گے لیکن جس طرح کے محول پنجاب میں اکالی دل کی بھی کھر چکی تھی پورے جو سنگر گیت لکھنے والے مر ستا چکے تھے گالیں گائے جا رہے تھے داؤنک سستانوں سے اپیل ہو رہی تھی اس کو کامیاب کرو اندولن کو سب پلٹیکل پارٹیز اس کو سپور لے رہی تھی تو ایک اتنا زیادہ بڑا پبلنگ کا سپورٹ آیا کہ بارڈرز کے اوپر لوگوں کو روکنا بھیجا رکنا مشکل ہو گیا اور آپ کو یاد ہو کہ کیسے چھوٹی اور ستائیس مومبر کو شروع گیس کے گولے پانی کی بہچھا رہے ہیں بڑی بڑی خندکوں کو فانک کر اس کو مٹی سے بھر کر اس طرح سے پوری رات اور پورا دن ٹرائیول کر کے لوگ آئے تھے یہ تو کہانی ہے لیکن اس اندولن نے پورے دیش میں کسان سنٹنوں کو کوارڈینٹ کر دیا ایک شطلی کے نیچے سنجوک کسان موچے کے بینل کے نیچے اس اندولن نے لایا جو آج بھی اگزسٹ کرتا ہے نمبر دو اس اندولن نے تین قرآن کے لیے تو اپنی لڑائی جی تھی لیکن مینیمم سپورٹ پائیس کا مزدہ پورے دیش کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک اس کو فوکس کر دیا اس اندولن نے پہلی بار کسانوں میں محلاؤں کی بھون کا جو ہے وہ اتنی بڑائی کہ محلائیں اپنے آپ اکری موڈل، سنگو موڈل اور داسی پور موڈل بڑے پیمانے میں اپنے جتے لے کے آنے شروع ہو گئی اور آج بھی وہ بڑے پیمانے پر کساتھ اندولنوں میں آ گئی اس اندولن نے الگ الگ دھارمیک جو ہمارے لوگ تھے جیسے آپ نے دیکھا یوپی میں، مسلم اور جاتوں میں راجستان میں، گجروں اور میڑوں میں اس طرح کی ایکتہ بنائی جو کسانوں کی ایکتہ اور جنتہ کی ایکتہ کے رکھ میں جس کو بھیجے پی سرکار موڈی سرکار توڑنا چاہتی تھی اس کو اس نے سائیڈ میں پھینکا وہ ایکتہ کو آگے بڑھایا اور اس اندولن نے پہلی بات اتنا لمبا اندولن جس کو لوگ بولنے لگے کہ ایک احتحاسک اندولن بن گیا ہے اور جس احتحاسک اندولن نے کاؤنٹ تفل سے نبوڑ کے گئے ہیں مجھے یاد ہے یہ کہ جس نے ہم تریس سپٹمبر کو سنگلور میں گوگا میں میٹنگ کر رہے تھے تو اس دن پنجاب میں ہم نے تیہ کیا کہ پچیس سپٹمبر کے بند کے بعد ایک اکیوبر کو جس نے ہم پوری لیلوے کو رکے گئے اسی دن پنجاب میں پورے ٹور پلازوں کو کھول دیا گئے تھا اسی دن تیہ ہوا کہ ہم پنجاب میں جتنے بھی ریلائس کے پٹرول پنک ہیں وہ پورے لیلائس کے پٹرول پنکوں کو بند کر دیا گیا اسی دن اڈانگی اور امبانگی کے جتنے بھی گڈاؤن تھے جتنے بھی پورڈکشن سنگلسس تھے اس کے بائی کارس اور گھراؤں کا اعلام کیا گیا اور یہ بھی سچائیہ ہے کہ اس کو ہنڈر پرسنٹ لوگوں نے وہاں لاغو کیا اور اندورن کے دوران اس کو پورے دیش میں بھی اس کا اعلام کیا گیا تو یہ کارپوریل کے خلاف ایک ڈریکٹ لڑائی مجھے لگتا ہے سامنے رہا جب ایک بات کے خلاف میں 1947 سے پہلے ایک لڑائی تھی وہ ایک نئے لیبرالیزیشن، فائیوٹائیشن، گلوبلائیشن کے دور میں جس کو ہمارے منمورس ہی لے کے آئے تھے اس کے خلاف یہ لڑائی کسانوں نے ایک بڑے زور سے لڑی اور وہ لڑائی جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی نے سچ مچ میں سینٹل گورنمنٹ کو بی جے پی گورنمنٹ کو مجبور بھی کیا اور یہ پہلی بار ہوا ہے جب پنجاکنل کے پورے دیش میں امبانی اور امبانی، موڈی اور امیت شاہ یہ جو چیزیں بی جے پی آرے سے یہ ٹارکٹ کرتا ہوا اندورن یہ دس دسمبر کو ختم ہوا اور گیارہ کو مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے ہجانہ میں پنجاب میں لوگوں نے پھولوں کی بھرشہ کی لنگر لگائے ہم دلی سے چل کر مجھے رکھتا ہے ہمیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لگ گئے اپنے گھر پہنچنے کے لئے لوگوں نے اس طرح سے اس چیز کو منایا اس چیز کو سینٹلیمنٹ کیا اور بڑی گیتی میں لوگ اپنے گھروں سے باہر آکے ہوگے منایا اور یہ بری جیتی کیونکہ کیا کروئے گا کیا کروئے گا کہ یا کرو راپسی یا پھر کھل راپسی یا جیت کے جائیں گے یا پھر ہماری ناکشیں جائیں گے یہاں تک ایک مجھے ہو گئی تھی اور ایسا بھی چلتا کہ پنجاب ہریانہ پشلی روپی میں اگر گھر میں کوئی بچہ چھوٹا بچہ تی وی دیکھتے دیکھتے بول دیتا کہ چھوٹا بچہ تو اس کا دادا جو اسی سال کا ہوتا وہ بول دیتا مردہ ہوا اگر اسی اسی سال کا دادا تی وی دیکھتے دیکھتے بول دیتا سنیوٹ کیسان موچا تو پانچ سال کی بچی کہتی زندہ ہوا تو یہ جو محور بنا اس محور میں مجھے بتایا ہو گھر نے کہ جس دن 26 جنوری کو موچے کا کچھ گھر بڑ ہوئی اس دن پنجاب و نگانہ میں پانچ پانچ چھے سال کے بچے بچیاں آر بھر کے روئے کہ موچے کو کیا ہوتے ہیں اور جس دن تکیت جی کو ستائی جنوری کو جو وہ محور بنا گئے اور پورا ہریانہ پنجاب ہمارے اٹھ کے آیا تن لوگوں میں جوش آیا حالانکہ ہمارا پنور بورڈر ہم سے کھو چکا تھا اس کا بھی ایک بریقی سے فشلیشن کریں گے تو یہ اندولن اپنی پرامتیوں کے ساتھ آج بھی اپنی کٹیویٹی میں جاری رہ رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پنجاب میں جب موڈی جی نے جانا تھا تو اسے یکم کسان موڈچہ نے کھول دی اور موڈی جی کو اپنا راستہ جو انہوں نے چیت کی اکلتی سے اور اس کو رکابت آئی وہ آگے جاکے کسان اندولن کی اور ان کو واپس آنا پڑھا تھا اسی طرح سے میں یہ پورے اپنے مشواش کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اندولن نے جتنے بھی کاریاں دیئے تھے وہ جائے مشل یو پی تھا کیونکہ اندولن کے دوران تین پوسیبیٹی تھی نمبر ون یا تو وہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتے اور حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ٹینکس لے کے یا جہاں جہاں ہوائی جہاں جو کے ساتھ بمبارمنٹ کرتے تب موڈچے کو بڑھا جا سکتا تھا جو ان کو کرنے کی حمد نہیں تھی کہ ادھروائی ملٹری اور پیلا ملٹری بورس میں بھگاڑک ہو جاتی دوسرا تھا کہ وہ ہماری ڈیمانٹس کو مانتے جو انیس تاریخ کو یوپی الیکشن کو ڈیان میں لگتے ہوئے موڈیدی نے کیا اور تیسرا تھا کہ اندولن چلنے لیتے اور میں ڈعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اندولن لمبا چلتا تو موڈیدی کی سیٹ تھنفرانے لگتی ڈلی والی بھی تو یہ اندولن کی پراکتی پولٹیکل بھی ہو سکتی تھی اور سب سے بڑی پراکتی اس اندولن کی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس اندولن نے ڈلی شاشن جو ہٹلاوادی شاشن ہے جو آل ایس اس وادی نیتیوں لابیو کر رہا ہے اس شاشن کو اس اندولن میں اور یہ میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ کے مگے دونجاب چولہ کے بعد ساتھ ساتھ کے شاشن کار میں پہلی بار ایک چنوٹی عرب دے پایا تو یہ کسان اندولن دے پایا اور میں کسان اندولن جب کہہ رہا ہوں اس میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ اس اندولن کے ساتھ مجدود کسان کھیتیاں مجدود مہنائے، آدی باسی، دھلیں وہ سب اس کے ساتھ چڑ گئے تھے اور بڑا جان اندولن بن گیا تھا کیونکسان اگر رہتے تو اتنا بڑا اندولن نہیں بن گیا تھا جیسے میں بھوڑ کے اندولن پہ پہلے بھی کہ پجاب ہو جانا مشروع یوں کی تو پورے کا پورا اس میں سب جاند اندولن ہو چکا تھا ہر پروار اندولن ہو چکا تھا ہر برگ اور سیکشن اندولن ہو چکا تھا تو یہ اس اندولن نے بڑی ایک دشا بنائی ہے جو ہمارے آنے والے سمجھ میں کیا ہمارا پیچر کیا ہوگا اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو جاننے کے لئے اور یہ میں آگے اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرابتیوں سیکشنوں کے بعد ہم نے ابھی دست تاریخ کو ہم نے اعلان کیا کہ ہم اندولن کو سسپینٹ کر رہے ہیں اندولن کو ہم نے مطل کیا ہے اندولن جانی ہے جنگ ہمارا جانی ہے لڑائی چاری ہے اور اس لڑائی کو سنیوک کی ساتھ مہنچے نے اپنے ابھی میں آیا ہوں لکھیمپور خیری سے ہی آیا ہوں بھائیو لکھیمپور خیری میں ہم نے جب اجے مشل ٹینی کو برخواست کیا جانے کی مانگ کو لے کر لکھیمپور خیری میں ہم اکٹھے ہوئے تو آپ بھرام ہوگئے کہ کم سے کم پچیس رزان سے زیادہ لوگ لکھیمپور خیری میں اپنے آپ پہنچیں میں لکھیمپور خیری میں اکٹھے لوگوں کا پہنچنا مجھے لگتا بہت بڑی بات ہے سنیوکسان موچہ کی قور کے اوپر اور ساتھ ہی ایم ایس بی کے اوپر ہم اٹھارہ سے لے گل اٹھائیس تک بڑا ایک پروگرم دے چکے ہیں اکٹھیس کو ہم نے جان کیے ہیں پھر ہم نے اگنی پتھ کے اوپر پروگرم دیئے ہیں لکھیمپور خیری کا ہم تین دن کا دھرنا دے چکے ہیں اور آگے آنے والے جنوے چھے تاریخ کو سنیوکسان پہنچے کی میٹن ہیں اب میں آتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں میری سوچ ہے میرے سمیٹھن کی سوچ ہے اور مجھے لگتا ہے میرے ساتھ میرے کسان لیٹل بھی سہمت ہوگی میں ایک تو یہ ہسٹوریکل بلکہ اتحاس کا ایک بھدی جو بھی ساتھی مجھے یہ بتا رہا تھا کہ پنجاب، ہریانہ، راجستان، مدیہ پردیش کا حصہ ویسن یوپی یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کا جو بیک گرونڈ ہے وہ سنٹرل ایشیا کی طرف سے ہے جہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر میں پگڑی بننے والے چاٹ اور چٹ لوگ جو ہیں یہ سکھ ہو جا ہندو ہو یہ کوئی جاڑ جا سکھ ہو جا ہندو ہو پنجابی ہو جا ہریانہ بھی ہو ان میں مجھے لگتا ہے ایک ہی خون چلتا ہے ایک ہی طرح کا ان کے اندر دینے اور اس کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں ان میں ایک لڑائیوں کے رولوں کے ٹائم بھی اس کے بعد اندریتوں کے ٹائم بھی حمدہ جب ہوتے تھے اس میں یہاں لڑائیاں ہوتی تو لگنے کا ان کی اتحاس میں اور اس کے خون میں ایک حلش ہے اور ساتھ ہی بڑی امپورٹن بات ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ڈلی کو گھیرے کوئے بیٹھے ہیں ڈلی کی گردن ان کے انگوٹھے کے نیچے ہے اور یہ لوگوں نے ایک جو ٹریلر تھا وہ بیس سو بیس میں اکیس میں دکھایا ہے اور اگلی حضم پوری ہوگی اگلی امدولی وہ کیسے پوری ہوگی؟ وہ حضم پوری کہ کسان سمیٹر اپنے ایسکی ایم کے ذریعے جو مقدے بچے ہیں ایسکی ایم پاور بین ٹوٹی ٹوٹی ٹو ہماری کیسز لکھیم پور کھیری کا مقدہ ادھے مشہ ٹینی کو برخواست کرنا اور ساتھ ہی پنجاب کے سمیٹروں نے طے کیا ہے کہ کردیے سے مکمل مختی کسانوں کی کسان کی ساٹھ سال کے بعد دسزار روپیہ پینشن کسان پینشن پور لیڈی ہو جہاں پورش ہو اور ساتھ ہی فصل بھی مانگل پولیسی سرکار اپنی اس کے ساتھ بلائے یہ مقدوں کو لے کر اندولن کو آگرے سٹیج کے اوپر لے کے جانا ہوگا اور وہ اندولن جیسے مجبور صاحب ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ تمام ہمارے دیش کے جو سیلیکشن ہیں پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہمیں بات پہلے کرنی ہوگی اور ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسو اکیس نکر رہا ہے بیسو بائیس نکر رہا ہے پانچ مینے یا چھے چار مینے واقع ہیں بیسو تیریس امپورٹنٹ سال ہے اور اسی سال میں سب سے پہنے کرنا تک پھر بدیا پردیش چھتیسگار راجستان اور اس کے بعد دلی کی الیکشن پارٹیمنٹ کی پھر حریانہ کی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پوراں پولیٹیکل محور ہوگا اس محور میں اندولن کی پرابتیاں زیادہ ہونے کی سنبھاؤنا ہے سب پولیٹیکل پارٹیز اس پولیٹیکل ایکسرسائز کے چلتے ہوئے کسام اندولن کے سامنے اپنے آپ کو سر جھکائیں گی اور بھی دلی سرکار کے لیے بھی دمن کرنا مشکل ہوگا اس لیے اندولن چلانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے دلی کو کھیرنے کے لیے یا دلی کو جھکانے کے لیے مشن دو ہزار چوبیس ایم ایس پی مکمل کرجا ہوتی یہ دو سلوگن لے کر سات باقی کے سلوگن لے کر کسام اندولن کو پورے دیش کے جنتہ کے سنگٹنوں کو لے کر پولیٹیکل شیطری پارٹیوں کو بات کر کے اپوزیشن پارٹی سے بات کر کے کسام اندولن کو ایک رین کی حدی اور اگوانوں لوڑ رضا کرتے ہوئے دیش میں جو بیس سو چوبیس کا جو آنے والے پولیٹیکل آرات ہیں اس کو تبدیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے جان اندولن جان اندولن اور جان اندولن کوئی بھی پارٹی آپ نے آرے ہیں آج بی جے پی کو دفیٹ کرنے میں سکشن نہیں ہے کیونکہ بی جے پی نے آپ کو اس طرح کی پارٹی اتنے سورس اتنا پیسہ ایسا اتنا کینڈری ایجنسیوں کو ملکے یوز کر کے ایک طرح کم اور بنا رکھا ہے اس لیے میرا یہ ماندہ شہد میرے تبتی بھی سہمت ہو اس بات سے کہ ہمیں تقریبا تقریبا جو بھی ایسکیہ میں تھوڑا بہت ہمارے ڈیفرنسز آئے ہیں ان کو ریزور کرتے ہوئے اس پر دھیام دینا چاہیے اور فیوچر کا کسام اندولن جو اٹی بیٹیک جان اندولن میں بدل جائے اور ہٹلر شاہی اور آر ایسس وادی جو بچار دارا ہے راج دیتی ہے سنہات ہے اس کے خلاف ایک بڑے اندولن کے روج میں اور اپنی مانوں کو ساتھ چاہتا ہے میں یہ کم نہ ہوگی کہ یہ مانوں کے کسان ساتھی یہ سوچے کہ ہمارا کیبل ایم ایس پی اور کر جنگتی ہے ہماری نگاہ ہونا چاہیے جسے ارجن کی نگاہ تھی ایک پورا آنکھ مجھلی کی آنکھ کے اوپر ہماری پوری نظر ہونی چاہیے مشن بیس سو چوبیس کے روح میں کہ چوبیس تک ہم ہی سن دو دن کو بڑھائیں گے اور جیتیں گے یہ میرا پورا مشوہ چاہے ہرائیں گے یہ بھی میرا پورا مشوہ چاہے آپ کا بہت بہت دارے ہیں